انہوں نے پوچھا السلام علیکم شیخ ہم نے سنا ہے کہ اگر پانی بھی فضول بہائیں گے تو پانی کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کیا اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی ذکر ہے دیکھئے جو پرانے کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا اور پانی سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے چاہے انسان ہو، حیوان ہو، چنندے ہو، پرندے ہو، حشرات ہو کوئی بھی ہیں سب کا تعلق پانی سے ہے یعنی یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تمام مخلوق کو زندہ رکھا ہے جو جن کے اندر زندگی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بیجا اصراف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے چلنجیں اور پرندے مر جاتے ہیں اس لیے کہ یہ صرف ہمارا پانی نہیں ہے پانی سارے مخلوق کے لیے ہے جن کے اندر زندگی ہے تو اس تعلق سے بھی ہے اور پھر اس تعلق سے مزید جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں اصراف سے کام نہ لو چاہے کچھ تم کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ پہ ہو تو اس تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حدیث سے کہ اندر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کرو لیکن دلیلیں بہت ساری نعمتوں کے بیجا استعمال سے پانی موجود ہیں وَلَا تُو بَدْدِرْتَ دِیَرَا کہ کسی بھی چیز میں اصراف سے کام نہ لو یعنی بیکار میں اسے زائے نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المصریفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قرآن کے اندر تو یہ ساری دلیلیں موجود ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہے گا کہ میں نے تمہیں کھنڈا پانی نہیں پلایا تو بہت الگ الگ انداز میں اس طرح کی نعمتوں کا ذکر موجود ہیں اور اس کے اندر اصراف کرنے سے منع کیا گیا جزاک اللہ ہو خیر شخص